موسیقی 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 دیج بھر کے موسم پوروان امان کی سب سے پہلے اتر بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران لدھاک پنجاب ہریارہ دلی پچیمی اتر پردیس راجیستان کے پچیمی چھیتروں میں موسم ساپ رہے گا ایک دو استانوں پر گرش کے ساتھ بوندہ واندی بھی دیکھ سکتی ہے دوران جمہو کاسمی ریمانچل پردیس میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش جب بوندہ واندی کی سنبابنہ بنی رہے گی چوبیس گھنٹے کے بعد پنجاب ہریارہ کے اتر ہی چھیتروں میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران دلی چنڈگر سمیت پچیمی اتر پردیس کے بھی کئی بھاگوں میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش کا انمان ہے جبکہ اتر پردیس کے دکچری چھتروں میں بوندہ واندی دیکھ جا سکتی ہے 24 جھنٹے کے بعد پوروی اتربیدیس کے اتتر پوروی ترائیوالے چھتروں میں کچھ اسٹانوں پر بھاری بارست کا بھی انہمان ہے خاص کار مہاراج گھن صداد نگر بلرامپور دیبریہ کسی نگر گورک پور بشتی میں کچھ اسٹانوں پر گرش کے ساتھ بھاری بارست دیکھنے کو مل سکتی ہے اترہ کھنکے بھی انیک چھتروں میں حلکی بارست کا انہمان ہے چوبیجھنٹے کے بعد دکچٹ چہتروں میں تیج بارد دیکھنے کو مل سکتی ہے راجستان کی بات کی جائے تو راجستان میں چوبیجھنٹے کے دوران پچیمی راجستان میں موسم ساپ رہے گا لیکن جس کے بعد جیسل میر باڑ میر جوتپول میں گرچ کے ساتھ بوندا باندی جاہلکی بارد کا انومان ہے راجستان کے دکچٹ پور بھی چہتروں میں بھاری بارد کا سلسلہ جاری رہے گا آنے بالے چوبیجھنٹے کے دوران راجستان کے راز سمن سروئی پالی جالو رودیپور بھیل بارا چتوڑ گھڑ پرتاب گھڑ بوندی اجمیر میں کچھ استانوں پر کافی مشلدہ باری دیکھنے کو مل سکتی ہے راجستان کے اتر پور بھی چھتروں میں بھی ہلکی سے مدی باری دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی چھتر ناغور تک بھی اچھی باری کانو مانے مدی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر پچھمی مدی پردیس میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جہاں پر جھاب ہوا نیمچ منصور اطلا میں ایک گرج کے ساتھ تیج بارش کانو مانے چوبیز گھنٹے کے بعد آگر مال ہوا ہنوا کھرگوند اندو رجین میں بھی گرج کے ساتھ کچھ استانوں پر بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیس کے پور بھی اور مدی چھتروں میں چوبیز گھنٹے تک موسم ساپ رہے گا کچھ استانوں پر ہلکی بارش کانو مانے چوبیز گھنٹے کے بعد پورے مدی پردیس میں ایک بار پھر سے دکچر پچھ مانسون سکری یہ ہوگا یہ دوران دکچر پوری مدی پردیس کے جبلپور منڈلا سیونی جلے کے آس پاس بھی بھاری بارش دیکھنے کوئی مل سکتی ہے چھتی جر کی بات کی جائے تو چوبیز گھنٹے کے دوران اتری مدی چھتروں میں بھاری بارش کانو مانے چوبیز گھنٹے کے بعد پورے چھتی جر میں بھاری بارش دیکھنے کوئی مل سکتی ہے بیدر میں بھی چوبیز گھنٹے کے بعد بھاری بارش کانو مانے چوبیز گھنٹے تک ہلکی بارش کے استیتی بنی رہے گی پچی مہارت کے موسم کی بات کرتے ہیں یہاں پر آنے والے چوبیز گھنٹے کے دوران گجرات کے اتری چھتر سوراشتے کے بھی اتری چھتروں میں کچھ استانوں پر بھاری بارش کانو مانے چوبیز ہنٹے کے بعد گجرات کے بڑھودرہ پنچمہل داہود محیس آگر عربلی گاندی نگر ساورکانٹا حمد آباد بھاروچ چھوٹا عدیپور نربدہ میں کچستانوں پر بھاری بارش کانو مانے جبکہ سورشٹ میں بھی اسی استیتی بنی رہی گی کئی جلو میں کچھ میں ہلکی بارش جب بوندہ باندی کی سمبابنہ ہے دوران کونکر گواہ میں بھی بارش بڑھ سکتی ہے چوبیز ہنٹے کے بعد ممبئی میں بھی بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی مہاراش تو مہاراڈ بارہ میں ہلکی سے مدی بارش کا سلسلہ دو دنوں دو جاری رہے گا مہاراڈ بارہ کے کچھ چہتروں میں دوران تیج بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پور بھی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبیز ہنٹوں کے دوران بیہار کے پچیمی اتری ترائی بالے چہتروں میں کچستانوں پر تیج بارش کا انمان ہے چہتروں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ پھمالے پچیمنگار سکم پورو تراج جو کے ناگلے ان مڈی پور مجورم تیر پورا میں تیج بارش کا انمان ہے چوبیز ہنٹوں کے بعد کچستانوں پر بھاری بارش کا بھی انمان ہے اب بات کرتے ہیں دکچر بھارت کے موسم کی آخر میں جہاں پر آنے والے نکو با دیس سمو میں چوبیز ہنٹے کے بعد بھاری بارش کا انمان ہے دکچری پرائی دی پی چہتروں کی بات کی جائے تو چوبیز ہنٹوں کے دوران تیلنگانہ اتری تٹھی آندر پردیش میں کچستانوں پر بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ آنطری کرناٹک رائل سیما کیرل لکچے دیپ سمو میں موسم ساپ رہے گا کچستانوں پر بھوندہ باندی جہاں ہلکی بارش ہوگی تمیناڈو اتری کرناٹک میں گرج کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارش چوبیز گھنٹوں کے دوران بیلیوں کی چمک کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے